مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں انیس سو اٹھاسی سے ایک دوسرے کی سیاسی حریف ہیں اور ایک دوسرے کے مدد مقابل الیکشن لڑتی آئی ہیں جبکہ دونوں جماعتیں نظریاتی طور پر بھی ایک دوسرے کے برعکس ہیں انیس سو اٹھاسی میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئی جبکہ میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلا مقرر ہوئے بے نظیر بھٹو کو ہمیشہ یہ گلا رہا کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلا انہیں اہمیت نہیں دیتے جبکہ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کی حکومت کو گرانے کے لیے الزامات بھی سامنے آتے رہے کرپشن الزامات کے تحت اس وقت کے صدر غلام حساق خان کے ہاتھوں سے بے نظیر حکومت ختم ہوئی اور انیس سو نوے میں ملک میں عام انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ برسر اقتدار آئی میاں نواز شریف کی وزارت عظمہ کے دور میں بھی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی مخالفت میں تمام حدیں پھلانگتی ہوئی دکھائی دیں حالات نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور اس بار صدر غلام حساق خان نے نواز حکومت کو بھی چلتا کر دیا انیس سو تیرانوے میں انانے اقتدار ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھ لگی لیکن اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراک سے کے مترادف پیپلز پارٹی کے اپنے ہی منتخب کردہ صدر فاروق لغاری نے حکومت کو ایک مرتبہ پھر ایوانوں سے نکال دیا انیس سو چھینوے میں مسلم لیگ نون دو تہائی اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی دونوں جماعتوں کے دور حکومت میں ایک دوسرے کے سیاسی رینواؤں پر مقدمات بھی بنے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں موجودہ صدر آصف علی زرداری کو جیل بھیج دیا گیا یوں دونوں جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے سے بات چیت کو بھی گناہ کبیرہ سمجھنے لگے انیس سو نینانوے میں جب پرویز مشرف نے نواز حکومت ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تو ملک ایک بار پھر آمریت کے اندھیروں میں ڈوب گیا شریف برادران کو کچھ عرصہ جیل میں قید رکھنے کے بعد سعودی عرب بھیجوا دیا گیا جبکہ اس وقت بے نظیر بھٹو پہلے ہی جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہی تھی اس دوران دونوں جماعتوں میں ملوقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا دوہزار چھے میں مساق جمہوریت کیا گیا اس معایدے پر میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے لندن میں دستخط کیے عام انتخابات کے لیے دوہزار ساتھ کے آخر میں دونوں جماعتوں کے سربراہان وطن لوٹے اور پیپلز پارٹی پر این آروں کے تحت مقدمات ختم کرنے کا الزام بھی لگا دسمبر دوہزار ساتھ کو محترمہ بے نظیر بھٹو راول پنڈی کے لیاقت باک سٹیڈیم میں دہشت گردی کے ایک واقعہ میں شہید ہو گئیں جس کے بعد صدر آسیب علی زرداری پیپلز پارٹی کے کو چیئرمن اور بلاول بھٹو زرداری چیئرمن نامزد ہوئے دونوں جماعتوں نے فروری دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں حصہ لیا لیکن کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی وفاق سندھ اور پلوچستان میں پیپلز پارٹی نے جبکہ صبح پنجاب میں مسلم لیگ نون نے مخلوط حکومت بنائی مسلم لیگ بہت جلد وفاق میں پیپلز پارٹی سے علایدہ ہو گئی جبکہ پنجاب میں یہ اتحاد دولتا لڑکھڑاتا چلتا رہا مسلم لیگ نون کی جانب سے وفاقی حکومت کو دس نکاتی ایجنڈا اور پنجاب اسیمبلی میں یونیفکیشن بلوگ کو الگ نشستیں دینے کے ساتھ ہی اس اتحاد کی کشتی میں سراخ فاضح نظر آنے رگا اور دونوں اطراف سے خوب بیانبازی بھی ہوتی رہی آخر پچیس فروری کے دن غیر فطری کہنانے والا یہ اتحاد اپنے منتقی انجام کو پہنچ گیا